اس کی جہرے پر تکلیف کے تاثرات بھی نمائی ہو جاتے تھے جولیا نے جیسے ہی کٹانگا دیوی کی سر پر حکم آرنا چاہا اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکہ لگا اور وہ جیستی ہوئی اچھلی اور اڑتی ہوئی پیچھے دیوار سے ٹکرا گئی دیوار سے ٹکراتے ہی وہ دب سے نیچے آگری اسے یک لہتیوں محسوس ہوا تھا جیسے کٹانگا دیوی نے ہاتھ ہلائے بغیر اسے اٹھا کر پوری قوت سے پیچھے اچھال دیا ہو مجھ پر حملہ کرنے کی غلطی اپنا کرنا جولیا ورنہ اس کے لئے تمہیں ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی کٹانگا دیوی نے کہا اور جولیا گراتی ہوئی ایک بار پھر اچھلی اور اس نے اچھل کر کٹانگا دیوی پر حملہ کرنا چاہا لیکن دوسرے لمحے اس کا ہوا میں اٹھا ہوا جسم جیسے ہوا میں ہی رک گیا کٹانگا دیوی نے فورا ہاتھ اٹھا کر جولیا کی طرف کر دیا تھا جولیا میں لٹکا دیا ہو جولیا بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی کٹانگا دیوی نے ہاتھ ہلایا تو جولیا کے جسم ہوا میں ہی سیدھا ہوتا چلا گیا کٹانگا دیوی نے سر کھما کر چھت پر لگے ہوئے پنکے کی جانب دیکھا جوبان تھا کٹانگا دیوی نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر پنکے کی جانب کیا اور ہاتھ کو ہلکا سا جٹکا دیا تو پنکہ ہوت بہت گھومنا شروع ہو گیا پنکہ ہوت بہت چلتے دیکھ کر جولیا کی آنکھوں میں ایک بر پھر حیرت کے تاثرات ابر آئے آہستہ آہستہ پنکہ اپنے رفتار پکڑتا چلا گیا اور پھر وہ فول سپیڈ سے گھومنا شروع ہو گیا جیسے ہی پنکے نے سپیڈ پکڑی تو کٹانگا دیوی نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلایا تو جانب جولیا کا ہوا میں اٹھا ہوا جسم حرکت میں آیا اور ہوا میں تیرتا ہوا تیز رفتاری سے گھومتے ہوئے پنکے کی طرف بڑھتا چلا گیا یہ تم کیا کر رہی ہو کٹانگا دیوی چھوڑو مجھے مجھے زمین پر اتارو جلدی جولیا نے جیستے ہوئے کہا لیکن کٹانگا دیوی جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی جولیا ہوا میں بلگل سیدھی تھی کٹانگا دیوی ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹھیک پنکے کے نیچے لے آئی اور پھر اس نے اس کا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر دیا ایسا کرتے ہی جولیا کا جسم پنکے کی طرف اٹھنا شروع ہو گیا پنکے کی تیز ہوا سے جولیا کے بال بری طرح سے اڑنے لگے کٹانگا دیوی اسے سر کے بال پنکے کی طرف لے جا رہی تھی رک جاؤ کٹانگا دیوی یہ تم کیا کر رہی ہو میں کہتی ہوں رک جاؤ جولیا نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا لیکن کٹانگا دیوی کا ہاتھ نہ رکا جولیا کا سر پنکے کے تیز رفتاری سے گھومتے ہوئے پروں کے قریب پہنچ گیا اس سے پہلے کہ پنکے کے بعد جولیا کے سر سے ٹکراتے کٹانگا دیوی نے اپنا ہاتھ وہیں روک لیا تیز ہوا سے جولیا کا برا حال ہو رہا تھا میں جاہوں تو اس پنکے کے پروں سے تمہاری گلدن ٹھیک کسی طرح سے اڑا سکتی ہوں جیسے تم نے میری گلدن اڑائی تھی لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ مجھے تمہارا جسم چاہیے اور وہ بھی ٹھیک حالت میں میں تمہارے جسم میں تب ہی حلول کر سکتی ہوں جب تمہارے جسم پر ایک معمولی سی حراش بھی نہ ہو مجھے تمہارا صاف سترا جسم چاہیے حال زہم سے پاک کٹانگا دیوی نے کہا مجھے نیچے اتارو کٹانگا دیوی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی نیچے اتارو مجھے جولیا نے غصے سے چیستے ہوئے کہا تمہیں اب مجھ سے اسی حالت میں بات کرنی ہوگی جب تک میری بات پوری نہیں ہو جاتی تمہیں اب اسی طرح ہوا میں ہی لٹکا رہنا پڑے گا کٹانگا دیوی نے کہا تو جولیا غرا کر رہ گئی آہر تم چاہتی کیا ہو جولیا نے گسیلے لہچے میں کہا بتایا تو ہے کہ میں یہاں تمہارا جسم حاصل کرنے کے لئے آئی ہوں مجھے اپنا جسم دے دو ورنہ میں تمہارا اس قدر بیانہ خشر کرتی رہوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی کٹانگا دیوی نے کہا ہم میں تمہیں اپنا جسم کیسے دے سکتی ہوں یہ میرا جسم ہے کسی بچے کا کھلونا نہیں جو میں اٹھا کر تمہارے ہاتھ میں دے لوں جولیا نے اسی انداز میں کہا تمہارا جسم میں حد حاصل کر لوں گی جولیا بس تم یہ کہہ دو کہ تمہارا جسم اب میرا ہے اور میں جب چاہوں تمہارے جسم میں داہل ہو سکتی ہوں کٹانگا دیوی نے کہا اس کی بات سنکر جولیا چونگ پڑی اور گور سے کٹانگا دیوی کی طرف دیکھنے لگی تمہارا مطلب ہے کہ جب تک میں یہ نہیں کہوں گی کہ تمہیں اپنے جسم میں داہل ہونے کی اجازت دیتی ہوں اس وقت تک تم میرے جسم میں داہل نہیں ہو سکتی جولیا نے اس کی طرف سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں اپنے مرضی اور اپنی طاقتوں سے تمہارا جسم حاصل نہیں کر سکتی جو کہ تمہارا تعلق اب روشن دنیا سے ہے اس لئے مجھے تمہارا جسم حاصل کرنے کے لئے تمہاری اجازت چاہیے جب تک تم اپنی مرضی سے اپنا جسم دینے کا نہیں کہو گی میں تمہاری جسم میں نہیں سما سکوں گی یہ میری مجھبوری ہے کٹانگا دیوی نے اس پار قدر افسوس صدا لہجے میں کہا ہاں تمہارا کیا حیال ہے میں تمہیں اس شیطانی کام کی اجازت دے دوں گی جولیا نے مو بنا کر کہا ہاں تم مجھے اجازت دو گی ضرور دو گی میں تمہیں اس کے لئے مجبور کر دوں گی کٹانگا دیوی نے ایک پر پھر پنکھارتے ہوئے کہا مجھے نیچے اتارو اور پھر مجھ سے بات کرو جولیا نے مو بنا کر کہا نہیں مجھے پہلے اپنا جسم میں داہل ہونے کی اجازت دو پھر میں تمہیں نیچے اتاروں گی کٹانگا دیوی نے کہا نہیں تم کچھ بھی کر لو میں تمہیں اپنا جسم نہیں دوں گی تم جیسی شیطانی ذریعت میرا جسم حاصل کر کے شیطان کیلئے آسانیہ پیدا کری اور پوری دنیا کو شیطانی دنیا میں تبدیل کر دے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی کبھی نہیں جولیا نے گھرا کر کہا تمہارا انکار تمہارے لئے عذاب بن جائے گا جولیا کٹانگا دیوی نے بھی گھراتے ہوئے کہا کوئی پرواہ نہیں تم نے حد مجھے بتا دیا ہے کہ تم مجھے اپنے مرضی سے حلاق نہیں کر سکتی ہو اور جب تک میرا جسم سلامت ہے تم زبردستی میری جسم میں نہیں گش سکوگی آپ دیکھو میں کیا کرتی ہوں جولیا نے انتہائی زہریلے لہچے میں کہا اس کی بات سن کر کٹانگا دیوی بری طرح سے چونگ پڑی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی جولیا نے اچانک اپنا ایک ہاتھ اپنے دانتوں میں دبایا اور زور سے اپنے ہتیلی کی سائٹ پر کٹ لیا اس کی چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات نمودار ہوئے لیکن جولیا نے ہتیلی کی سائٹ دانتوں سے اس زور سے کٹی تھی کہ اس کے دانت گوشت میں گھس گئے تھے اور اس کی ہتیلی کی سائٹ سے ہون نکل آیا تھا جولیا نے ہوتی اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے زہمی کر لیا تھا لو میں نے ہوت کو زہمی کر لیا ہے اب کیسے گھسو گی تم میرے جسم میں جولیا نے اپنا زہمی ہاتھ کٹانگا دیوی کے سامنے کرتے ہوئے کہا اس کا زہمی ہاتھ دے کر کٹانگا دیوی بری طرح سے گھرانے لگی یہ تم نے کیا کر دیا تم نے ہوتی اپنا ہاتھ زہمی کر لیا ہے اوہ اب میں کیا کروں اب اگر تم مجھے اجازت بھی دے دو تب بھی اس وقت تک تمہارے جسم میں نہیں گس رکتی جب تک کہ تمہارے ہاتھ کا زہم ٹھیک نہیں ہو جاتا کٹانگا دیوی نے انتہائی پریشانے کے عالم میں کہا اس کی بات سن کر جولیا کے ہونٹو پر انتہائی زہریلی مسکراہت آ گئی اسی لئے تو میں نے اپنا ہاتھ زہمی کیا ہے نامراد بدرو مجھ میں اتنی حمد ہے کہ میں اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر الگ کر دوں میں اپنے ہاتھوں اپنے جسم کے سینکریں ٹکروے کر دوں گی لیکن میں تم جیسی شیطانی ذریعت کو شیطانی مقاصد کیلئے اپنے جسم میں نہیں گسنے دوں گی جولیا نے زہریلی لہچے میں کہا تو کٹانگا دیوی اسے ہون ہوا نظروں سے گھوڑنے لگی اس کا حبصورت جہرہ اس کی سرح آنکھوں کی وجہ سے انتہائی بیانک دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا وہ چالہ میں جولیا کو گہر بری نظروں سے دیکھتی رہی پھر اس نے ہاتھ جٹکا تو جولیا بری طرح سے چیختی ہوئی نیچے آگری دیکھتی ہوں کہ تم کب تک اس طرح ہوت کو نقصان پہنچا کر میری بات ماننے سے انکار کرتی ہو میں تمہاری زندگی میں ایسا زہر گھول دوں گی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ہوتی مجھے اپنا جسم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گی اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے اب میں جا رہی ہوں لیکن میں بہت جل تمہارے پاس واپس آؤں گی اس پار تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اگلی بار جب میں آؤں گی تو میں تمہارا اندھائی بیانہ کھشر کروں گی اور تمہاری زندگی اس قدر ہولنا کو تلح بنا دوں گی کہ تم زندگی کی بجائے موت کی تمنہ کرو گی کٹانگا دیوی نے اندھائی گسیلے لہجے میں کہا جو مرضی کر لینا لیکن میرا ہر جواب ہر بار انکار میں ہی ہوگا میں تمہاری بات نہیں مانوں گی جولیا نے اس سار اٹھا کر کہا اس کا جواب تو وقت آنے پر ملے گا کٹانگا دیوی نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا اس سے مزید کچھ کہتی اچانک اس کا سایہ دندلہ پڑتا چلا گیا اور دندلہ ہوتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا جولیا چند لمحی اسی طرح وہیں پڑی رہی پھر وہ کراہتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس کی جہرے پر اب بھی تکلیف کے تاثرات تھے کٹانگا دیوی کی واپسی نے جولیا کو اندر سے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا وہ اب بھی زندہ تھی اور اس پر وہ اپنے شیطان مقاصد حاصل کرنے کے لئے جولیا سے اس کا جسم مانگ رہی تھی اور ظاہر ہے وہ جولیا کے جسم میں تب ہی سما سکتی تھی جب وہ جولیا کو حالا کر دیتی جولیا کے دماغ میں آنڈیاں سے چال رہی تھی وہ اس عجیب و غریب اور ہفناک سیچویشن کی وجہ سے بری طرح سے علش کر رہ گئی تھی کٹانگا دیوی اس وقت تو اسے زہمی دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی لیکن اس نے جاتے ہوئے جولیا سے کہہ دیا تھا کہ جلد ہی واپس آئے گی اور اس پر وہ جولیا کا اندہائی بیانہ خشر کرے گی اور اس کی زندگی اس کے لئے اس قدر تنگ کر دے گی کہ جولیا زندگی کی بجائے موت کی تمنہ کرنے لگے جولیا چند لمحے سوچتی رہی پھر وہاں ایستہ چلتی ہوئی اپنے بسر کے پاس آئے اور پلنگ پر بیٹھ گئی اس نے سر اٹھا کر دیوار گیر کلوک کی طرف دیکھا جس پر رات کے دھائی بچ رہے تھے جولیا نے سوچا کی کیا اسے امران کو بھی فون کر کے کٹانگا دیوی کے بارے میں بتا دینا چاہیے یا پھر اس سلسلے میں اسے امران سے صبح مل کر بات کرنی چاہیے نہیں امران سے بات کرنے کا یہ وقت مناسب نہیں ہے میں صبح خود اس کے فلائٹ میں جاؤں گی اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں گی کٹانگا دیوی کا یہ روح پہلے سے کہیں زیادہ بیانک اور ہوفناک ہے وہ میرے سانس سات امران اور ان سب سے بدلہ لینا چاہتی ہیں جو اسے فنا کرنے کے لئے اس کے متفن پر گئے تھے اسے پہلے کہ کٹانگا دیوی میرے سانس سات امران اور ان سب کو نقصان پہنچائے جو ہمارے ساتھ سے مجھے امران سے مل کر جل سے جل کٹانگا دیوی کے سائے سے چھٹکارا پانا ہوگا یہ سب کیسے ہوگا اس کے بارے میں امران ضرور کچھ نہ کچھ چانتا ہوگا اور اس پار بھی جوزف ہے جوزف بھی اس پاملے میں میری مدد کر سکتا ہے جولیہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کٹانگا دیوی نے اس سے جو اٹھک پٹھک کی تھی اس سے جولیہ کا سارا جسم پوری طرح سے دل کر رہا تھا اور پھر جولیہ نے اپنے دانتوں سے جس پوری طرح سے اپنے ہاتھ کی ہتیلی کی سائٹ پر کٹا تھا وہ ضہم بھی ہرا تھا جس سے اب خون بھی بہہ رہا تھا جولیہ نے ہاتھ کے ضہم کی طرف دیکھا پھر اسے صاف کرنے اور اس کی بینڈج کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی افریقہ کے گنے جنگلوں کے انتہائی شمال میں ساحل کے کنارے لکڑی کا ایک بڑا سا کیابن بنہا ہوا تھا اس کیابن میں ایک بڑھا سیاہ فام جس کے جسم پر سوائے ایک لنگوٹ کے اور کچھ نہیں تھا آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس بڑھے کے جسم پر سفید رنگ کی عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے بڑھے کے گلے میں چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیوں والی کئی مالائیں بھی تھی اس بڑھے کا سر گنجا تھا لیکن اس کی داڑی منچے کافی حد تک بڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا ناک اور ہون چھپ سے گئے تھے بڑھے نے اپنی پیشانی پر سفید رنگ سے ایک ناک کی تصویر بنا رکھی تھی ناک انڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا پھان بھی پھیلا ہوا تھا بڑھے کے سامنے کی انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی جس پر ایک سیاہ رنگ کا دیا جال رہا تھا کھوپڑی کی گلد ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا اس دائرے میں مختلف رنگ بڑے ہوئے تھے دیئے میں کسی جانور کی جربی جال رہی تھی جس سے دعاں اٹھ رہا تھا اور اس طور کی وجہ سے سارے کیابن میں عجیب اور انتہائی ناغوار بو پھیلی ہوئی تھی کیابن لکڑی کا تھا لیکن اندر سے اس کیابن کی دیواروں کو سیاہ پینٹ کیا گیا تھا اور کیابن جو کہ بند تھا اس لئے کمرے میں حاصل اندھیرہ پھیلا ہوا تھا کھوپڑی کے سر پر رکھی ہوئے دیئے کی روشنی بھی اس کمرے کے ماحول کو جاگر نہیں کر پا رہی تھی اس دیئے کی روشنی حیرت انگیز طور پر دائرے تک ہی محدود تھی یا پھر بوڑے کا چہرہ ہی اس روشنی میں دکھائی دے رہا تھا بوڑے کی آنکھیں بند تھی اور وہ موہی موہی میں کچھ پڑھ رہا تھا اسی لمحے اسے کھلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی تو بوڑے نے چونگ کر یک لہت آنکھیں کھول دی اسے پہلے کوپڑی کی طرف دیکھا پھر سر اٹھا کر سامنے موجود کیابن کے بند دروازے کی جانب دیکھنے لگا کون آیا ہے بوڑے نے انچی آواز اور انتہائی کرخت لہچے میں پوچھا تسمانہ ہوا کا میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے آئی ہوں باہر سے قورت کی آواز سنائی دی کیا ضروری بات ہے بولو بوڑے نے اسے انداز میں کہا میں آپ کو کٹانگا دیوی کے بارے میں ایک خبر دینے کے لئے آئی ہوا کا باہر سے آواز آئی تو بوڑا کٹانگا دیوی کا نام سن کر بری طرح سے جنگ پڑا کٹانگا دیوی او کیا بتانا چاہتی ہو تم مجھے کٹانگا دیوی کے بارے میں بوڑے نے تیز لہچے میں کہا مجھے اندر آنے دیا کہا پھر میں آپ کو کٹانگا دیوی کے بارے میں پوری تفصیل بتا دوں گی تسمانہ نے کہا ٹھیک ہے آج ہو اندر بوڑے نے کہا اس لمحے تیز سرسرہ ہرسی ہوئی اور دروازے سے ایک سایہ سا گزر کر اندر آ گیا کیابن میں چونکہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس لئے سایہ اس اندھیرے کا ہی جزبان گیا تھا تسمانہ عظیم پجاری شکارہ کو آداب کرتی ہیں سایہ نے بڑے موتبانہ انداز میں کہا میں نے تمہارا آداب قبول کیا اب بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو تم مجھے کٹانگا دیوی کے بارے میں جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے دنوں روشنی کی دنیا کے چندوں مائندوں نے کٹانگا دیوی کا مدفن تلاش کر لیا تھا اور ان میں سے ایک آدمی کے پاس کٹانگا دیوی کا مسکارٹ بھی تھا جو اس نے کٹانگا دیوی کو دے دیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ کٹانگا دیوی مسکارٹ اپنے موہ پر لگا کر نئی زندگی حاصل کرتی اس آدمی کے ساتھ آنے والی ایک عورت نے کٹانگا دیوی کے اکب سے وار کر کے اس کی گردن اڑا دی تھی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ روشنی کی دنیا کے ان نمائندوں نے کٹانگا دیوی کے مدفن میں موجود سر کٹے جسم کو آگ لگا دی تھی اور اس کا کٹا ہوا سار ایک دلدل میں پھینک دیا تھا جس میں کٹانگا دیوی کے سر ہمیشہ کے لیے گرک ہو گیا تھا اس طرح کٹانگا دیوی ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی تھی اب جبکہ کٹانگا دیوی فنا ہو گئی ہے تو تم مجھے اس کے بارے میں مزید کیا بتانے کے لیے آئی ہو بڑے پجاری شگارہ نے حیرت بڑے لہشے میں کہا میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں آقا کہ کٹانگا دیوی ابھی فنا نہیں ہوئی ہے وہ ابھی زندہ ہے تسوانہ نے کہا تو بڑا پجاری شگارہ اس کی بات سن کر یوں اچھلا جیسے اسے اچانکی سے انتہائی زہریلے ناگ نے دس لیا ہو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تسوانہ کے سائے کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا جیسے اسے تسوانہ کی بات پر یقین ہی نہ آیا ہو کٹانگا دیوی فنا نہیں ہوئی ہے وہ ابھی زندہ ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو تسوانہ یہ کیسے ممکن ہے کٹانگا دیوی کا جسم جال چکا ہے اور اس کا کٹا ہوا سار ایک دلدل میں گرک ہو چکا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ ابھی فنا نہیں ہوئی ہے اور وہ ابھی زندہ ہے بڑے پجاری نے انتہائی حیرت زدہ لہچے میں کہا میں سچ کہہ رہی ہوں عظیم پجاری کٹانگا دیوی ابھی زندہ ہے اور وہ ایک طاقتور سائے کے روپ میں اس دنیا میں واپس پہ آ گئی ہے تسوانہ نے کہا تو بڑے پجاری کے چہرے پر موجود حیرت اور پڑ گئی اوہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے بڑے پجاری نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا کٹانگا دیوی کو روشنی کی دنیا کے چند نمائندوں نے حقیقی طور پر فنا کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کی اس کوشش میں ان جنگلوں کے ایک قبیلے جو کلنگا دیوی کا پجاری ہے کہ سردار لاہوگا نے بھی اس کی مدد کی تھی اور کٹانگا دیوی کو جس طرح سے پنا کیا جانا تھا روشنی کی دنیا کے نمائندوں نے اس پر پوری طرح عمل بھی کیا تھا لیکن آکا کٹانگا دیوی کے جب ایک لڑکی نے سر کاتا تھا تو اس لڑکی کا ساہیہ زمین پر پڑ رہا تھا جب کٹانگا دیوی کے سر کٹا تو اس کا کٹا ہوا سر لڑکی کے ساہیہ کے ٹھیک سرولے حصے پر جا کر گرا تھا چونکہ کٹانگا دیوی کے دماغ ابھی تاریخ نہیں ہوا تھا اس لئے اس نے ساہیہ پر گرتے ہی ایک خاص عمل کے ذریعے لڑکی کو ساہیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور لڑکی کا ساہہ غائب ہو گیا تھا اس کے بعد روشنی کی دنیا کے نمائندوں نے کٹانگا دیوی کا جسم بھی جلا دیا اور اس کے کٹے ہوئے سر کو ایک دلدل میں بھی پھینک دیا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کٹانگا دیوی نے ہوت کو اس لڑکی کے ساہے میں ازم کر لیا ہے جس نے اس کی گردن کٹی تھی گردن کٹنے کے بعد کٹانگا دیوی نے دلدل میں آنکھیں کھول دی تھی روشنی کی دنیا کے افراد نے ایک اور گلتی بھی کی تھی جس دلدل میں انہوں نے کٹانگا دیوی کا کٹا ہوا سر پھینکا تھا اسی دلدل نے انہوں نے ایک اور آدمی کو بھی پھینک دیا تھا جو نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس کا تعلق بھی تاریخ دنیا سے ہی تھا کٹانگا دیوی کے لئے دلدل میں وہ آدمی بے حد کام آیا تھا وہ ہوت کو سائے میں زم کر کے اپنے ماورائی طاقتیں حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے پاس چونکہ ایک انسانی جسم تھا اس لئے اس نے دلدل میں ہی اس انسان کا ہون پینا شروع کر دیا تھا اور وہ دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی اب کٹانگا دیوی سنیا میں واپس تو آ گئی ہے اس کا جہرہ بھی اس کے پاس ہے لیکن وہ اپنے جسم سے محروم ہو چکی ہے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وہی جسم حاصل کرے جس کے سائے میں وہ سما گئی تھی اس طرح وہ نئی زندگی حاصل کر سکتی ہیں تسمانہ نے کہا اور پھر وہ بڑے پجاری کو وہ سب باتیں بتانے لگی کہ روشنی کی دنیا کے نمائندوں کو کس طرح سے کٹانگا دیوی نے اپنا کٹا ہوا سر پہنچایا تھا اور روشنی کی دنیا کے نمائندے کن کلمہ صاحب سے گزر کر اس مطفن تک پہنچے تھے اس میں کٹانگا دیوی زندہ حالت میں موجود تھی اوہ حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کٹانگا دیوی کے بارے میں مجھے میری طاقتوں نے بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو چکی ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ اس دنیا میں بھی واپس آ گئی ہیں اور اس کی طاقتیں بھی اس کے پاس موجود ہیں بڑے پجاری نے حیرت زدہ لہچے میں کہا کٹانگا دیوی کی طاقتیں بھی محدود ہیں آقا جب تک وہ اس عورت کا جسم حاصل کر کے اس میں سوا نہیں جاتی اس کی ساری طاقتوں سے نہیں ملے گی جیسے ہی وہ اپنا مطلبہ انسانی جسم حاصل کر لے گی اسے دیوی کی تمام حصوصیات اور طاقتیں واپس مل جائیں گی اور پھر وہ وہی کرے گی جو وہ کرنا چاہتی تھی تسوانہ نہیں کہا وہ زندہ رہ کر پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی تھی اور ساری دنیا پر اکیلے حکمرانی کرنا چاہتی تھی یہی سب کہنا چاہتی ہو نہ تم بڑے پجاری نہیں کہا ہاں آقا آپ بھی اگر اسے اس کا مطلبہ جسم مل جائے تو وہ دیوی بن جائے گی اور پوری دنیا میں اپنی شیطانیت کا جال پھیلاتے گی تاکہ ساری کی ساری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے اور وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے تسوانہ نہیں کہا ہم پوری دنیا پر کٹانگا دیوی نہیں ہی میں حکمرانی کروں گا صرف میں اس دنیا کو اپنے شیطانی جال میں صرف میں پھنساؤں گا میں شگارہ جو شیطان کا حاصل مائندہ اور ان جنگلوں کا سب سے بڑا پجاری ہے بڑے پجاری نے گراتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں آقا لیکن اب آپ کے لئے یہ سب کرنا مشکل ہوگا کٹانگا دیوی آپ کو ایسا کبھی نہیں کرنے دے گی اسے یا تو آپ کو حتم کرنا ہوگا یا پھر آپ کو اسے تصہیر کرنا ہوگا جب تک آپ اسے حتم نہیں کریں گے یا تصہیر نہیں کریں گے آپ اپنا ہواب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے اور اگر آپ کسی طرح سے کٹانگا دیوی کو اپنے بس میں کر لیں تو پھر آپ اس کی مدد سے آسانی سے اور چاندھی دنوں میں پوری دنیا کو تصہیر کر سکتے ہیں تسمانہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اگر کٹانگا دیوی میرے کب سے میں آ جائے تو میں اس کی مدد سے یہ کام سالوں کی محنت کی بجائے چاند دنوں میں ہی کر سکتا ہوں کا نام بیوسی کے نام سے منصوب تھا قبیلے کے وحشی بے حد لمبے تڑنگے ہونہوار اور انتہائی لڑاکہ قسم کے تھے جو اپنے بڑے بڑے سردار اور پجاری شگارہ کے سوا کسی سے نہیں ڈگتے تھے اس قبیلے کے وحشی اپنے اردگرد کسی قبیلے کو آباد نہیں ہونے دیتے تھے پجاری شگارہ ہوت کو ان جنگلوں کا تنہا مالک سمجھتا تھا جو قبیلہ اس کے سامنے اپنا سر جکا دیتا تھا پجاری شگارہ اسے چھوڑ دیتا تھا اور جو اس کا حکم مانے سے انکار کر دیتا تھا پجاری شگارہ اپنے قبیلے پر اپنے قبیلے کے ہونہوار وحشیوں سے یلگار کرا دیتا تھا اور اس کے قبیلے کے وحشی دوسرے قبیلے کے ایک ایک وحشی کو انتہائی برحمی اور صفاقی سے قتل کر دیتے تھے چاہے ان میں کوئی بھوڑا ہو وہ جوان ہو یا بچہ ہو یا پھر کوئی عورت شگارہ قبیلے کے وحشی جن قبیلوں پر حملہ کرتے تھے واپسی پر وہ اس سارے قبیلے کو لوٹ کر آتے تھے اور وہ جن وحشیوں کو حلا کرتے تھے ان کے سر بھی کٹ کر اپنے ساتھ لے آتے تھے سر کی خال اور بال صاف کر کے وہ کھوپڑیوں کو ہش کرتے تھے پجاری شگارہ ان کھوپڑیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان پر شیطانی عمل کرتا تھا جس سے کھوپڑیاں سکڑ کر انتہائی چھوٹی ہو جاتی تھی اور پھر شگارہ ان کھوپڑیوں کی مالائیں بنا کر اپنے قبیلے والوں میں بانڈ دیتا تھا شگارہ قبیلے میں آٹھ سو سے زائد وحشی تھے ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا وحشی ہو جس نے سکڑی ہوئی انسانی کھوپڑیوں کی مالا نہ پہنی ہو ہر ایک مالا میں بیس کھوپڑیاں پر روئی جاتی تھی اور پجاری شگارہ کا کہنا تھا کہ ان کھوپڑیوں کی وجہ سے نہ صرف ان کی جسمانی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ وہ جنگلوں کے دوسرے تمام قبیلوں سے منفرد اور عالی مقام کی حامل بن جاتے تھے جنہیں دیوتاؤں کا قبیلہ بھی کہا جاتا ہے جس طرح سے پجاری شگارہ ان جنگلوں کے تمام قبیلوں پر حکمرانی کر رہا تھا اسی طرح وہ کٹانگا دیوی کی طرح ساری دنیا پر حکمرانی کرنے کے ہواب دیکھتا رہتا تھا اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے وہ آئے دن انسانوں کی بینٹ بھی دیتا رہتا تھا اور شیطانی چاپ بھی کرتا تھا اب بھی وہ اپنے قبیلے سے دور الگ تھلگ مقام پر بنے ہوئے اس کیابن میں بیٹھا شیطانی چاپ کر رہا تھا کہ تسمانہ اسے کٹانگا دیوی کے زندہ ہونے کے بارے میں بتانے آ گئی تھی اور پجاری شگارہ جانتا تھا کہ کٹانگا دیوی کو اگر پھر سے نیا وجود مل گیا تو اس کے سامنے اس کی بھی ایک نہیں چال سکے گی اور اس کی جگہ وہ پوری دنیا کی حکمران بن جائے گی تسمانہ جو پجاری شگارہ کی شیطانی طاقت اور شیطانی ذریعت تھی اس کا کہنا تھا کہ جب تک پجاری شگارہ کٹانگا دیوی کو فنا نہیں کر دیتا یا پھر اسے تصحیر کر کے اپنے قبضے میں نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ اپنے مقصد کبھی پورا نہیں کر سکے گا کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس وقت کٹانگا دیوی کہاں موجود ہے اور وہ کیا کر رہی ہیں پجاری شگارہ نے پوچھا